اللہ میاں فرماتے ہیں میری عبادت اور بندگی کرو اور ماں اور باپ کے ساتھ حسنِ طلوق کرو اس طرح سے ہے عبادت اور ماں باپ کا عال کیا ہے جنت میں بھی جا کے پوچھ رہے ہیں اولاد کا بڑا خیال رہتا ہے جذبہ ہے یہ ماں اور باپ کا جنت میں جا کے ماں اور باپ یہ کہیں گے ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ فرشنوں کے ذریعے جواب دیں گے یا خود دیں گے جو بھی اللہ کا طرد ہے فرمایے ان سے کہہ دو تمہارے بچے بھی جنت میں لیکن تم اوپر کے درجے میں وہ نیچے ہیں ظاہرے کے ماں باپ کا مقام بلند بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کا عمل بھی بڑا ہوتا ہے عام طور پر ان سے کہہ دو کہ بچے جنت ہی میں ہیں سب بچے وہ نیچے ہیں تو ماں باپ یہ کہیں گے اے اللہ جنت میں آکے سب کچھ مل گیا ہماری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اگر ہم اولاد کو دیکھ لیں نظر پڑھ جائیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں ماں اور باپ کا حق ادا کرو اختلاف ہونا اور مردی کے خلاف ہونا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بے عدبی نہ کرو اللہ میاں کا یہ جواب کافی نہیں تھا فرشتوں کے دریئے کہ بھئی وہ بھی جنت میں ہی ہیں نیچے ہیں ماں باپ کو قرار کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آ جائیں ہماری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی اولاد کو دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے بھئی یہ جنت ہی ہیں میں نے انہیں سب کچھ دیا اب ان کی یہ تمنا ہے کہ اولاد کو دیکھ لیں فرشتوں سے فرمائیں گے میں یہ کر سکتا تھا کہ ان سے کہوں کہ جاؤ تم نیچے جا کے اولاد سے مل لو اور انہیں دیکھ لو لیکن میری شان کریمی کے خلاف ہے کہ میں اوپر سے کسی کو نیچے لاؤں جاؤ میرا حکم ہے کہ بچوں کو نیچے سے اوپر لے آؤں اللہ تعالیٰ ہمارے والدے کے درجات کو بلند فرمائیں خدا کی قسم ماں اور باپ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہم ماں اور باپ کو نیچے نہیں لائیں گے لیکن ان کی اولادوں کو اوپر لے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے